تاجروں پر لگنے والے پی او ایس اور دیگر ٹیکسس کے خلاف کل آل انجمن تاجروں پر لگنے والے پاکستان کے تاجروں کی جانب سے اسلام آباد میں دھرنیا دیا جائے گا آل انجمن تاجروں پر لگنے والے پاکستان کے ملتان شہر کے صدر زفر صدیقی کی روحی سے گفت کو ان کا کیا کہنا تا جانتے ابراہین خان کے اس چپورٹ میں جو بالکل چھوٹے تاجروں پر لگنے والے پی او ایس اور دیگر ٹیکسز کے خلاف کل اسلام آباد میں آل انجمن تاجران پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا کل تیس نومبر کو جو ہے تمام تاجر پورے پاکستان سے جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع ہوں گے اور تاجروں پر لگنے والے ٹیکسز جو ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے جو ہے آواز اٹھائیں گے ہمارے ساتھ اصفت موجود ہیں آل انجمن تاجران پاکستان کے ملتان کے سیٹی صدر اور اس کے ساتھ ساتھ چیمر او سمال ٹیڈرز کے صدر بھی ہیں زفر بھائی زفر بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے کیا پلانز ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوائنٹ آف سیل مشیل لگانے کے خلاف پورے ملک میں تاجر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اس سے ایک تو مہنگائی ہوگی ہمیں اور کسمر سے جو ہے سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لینا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے اگر اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیں تو ہم ریکارڈ نہیں رکھ سکتے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پیچھے سے سیل ٹیکس انوائسز مل رہی ہیں تو ان حالات میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ آف سیل کی مشین کی تنصیب کریں ماں سی بات چند ان اداروں کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں دوسری بات جہاں تک ہے ہمارا دھرنا جو ہے وہ کال انشاءاللہ والعزیز پورے ملک کے تاجر دو ہے وہ تیس نومبر کو کل وزیر اعظم سیکٹی ایٹ کے باہر ہم دیں دھرنا دینا ہے اور ہم جو ہے اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک وہاں بیٹھیں گے بلکل جی کل تیس نومبر کو جہاں پورے پاکستان سے تاجر جہاں وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اور دھرنا دیں گے تاجروں پر لگنے والے ٹیکسٹس کے خلاف اور یہی کہہ جہاں